یہ میں نے بیارش کی کہ میں اسلامباد آرہا ہوں اجلاس کے موقع کے اوپر تو آپ سے ملاقات کرنی ہے اور سیاسی صورتحال کے اوپر کرتگو کرنی ہے اور مشاورت کے عمل کو جوڑنا بھی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تو آج میں اور میرے ساتھی موران صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہماری بڑی اچھی موثر اور بڑی حوصلہ افضا مشاورت ہوئی ہے اور اس مشاورت کے عمل کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور میں شکر گزار ہوں موران صاحب کا کہ انہوں نے اپنی بات بھی تفصیل سے کی ہماری بات بھی سنی اور اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل اتفاق کیا کہ پارلیمان میں جو آپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکھٹا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور ٹھوس اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم جناب میاں شاہ باشریف صاحب کہ قیادت میں مسلم لیگ نون کی اس آل قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے غرابتے کا میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ہم نے ان کے خدمت میں یہ بات ارخ کی ہے کہ جو آپوزیشن کی چھوٹی جماعتی تھی ہم آل ایڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں میر حاصل خان بزنج و مرہوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپل پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہرین مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے اپوزیشن کا تقسیم اور اس کا درمیان یکسوئی کا فقدان کہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستان عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں جو شکایتیں ہیں اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے لیکن اس کی لیے ایک سوئی چاہیے ایک حکمت عملی چاہیے مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعتوں کا بھی جلاس ہو ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل قوم کو دے سکیں مولانا پارٹیز کانفرنس کی مہزمانی قول کرے گا اور کیا آپ کریں گے اور مونڈیگ اور پیپلز پارٹی کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے تمام دماغوں کو تو ان کو بھی دعوت دیں گے مہزمانی آپ کریں گے نہیں ابھی معلوم نہیں مولانا یہ بتائیں مولانا یہ بتائیں مولانا یہ بتائیں اپولیشن کی تقسیم اس کے پیشے بہت گیر ہیں مضمئرات ہیں آپ دونورانا محفوظ جاندے ہیں آج کی ملاقات کسی خاص نتیجے پر کیوں نہیں کونکہ کی اور کیا سمجھتے ہیں کہ اپولیشن کی تقسیم کی زمداری کس پر ہے دیکھیں چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے پہلے اچھا کیا کہ انہوں نے بہرحال آغاز کر لیا لیکن چونکہ ایک کمیٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر و منزلت ہماری نظر میں ہے اور جب ایک دفعہ ہم نے ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے تاکہ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ہم آگے بلائیں ملہ صاحب ملہ صاحب وہ اجلاس بلا کی آٹھ چھوٹی جماعتوں کا اجلاس ہے کب بلائیا گیا ہے اور کیا اس کا مکدر یہ سمجھا جائے کہ وہ آٹھ جماعتیں ہی بنیازی طور پر بیصلہ کریں گی کہ پیپلس پارلٹی اور پی ایم ایل ایم جو ہے وہ کس سر تک آپ لوگوں کے توفظہ دور کرتی ہیں تو آگے چلے گی میر خانم ہے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں آج کی ان کی تشریف آوری نے اس سوال کو تقریباً حل کر دیا ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں میر صاحب آپ سے سوال یہ ہے آپ 26 جولائی 2011 کو یہاں آئیتے ہیں ایک کمیٹمنٹ کر کے آپ گئیتے ہیں اس کے بعد آپ دیتے ہیں کیا؟ وہ جو اے پی سی ایک ہوئی تھی الیکشن کے دوسرے دیتے ہیں ایک ہوئی تھی اب کیا کرنیتی ہے کہ جس طرح سے بادشیت کی جاری ہے کہ دوبارہ گھٹے ہوں گے ایک ہی وہ پلیٹ ٹوان پر آگے بڑا جائے اے پی سی ہوئی تھی آپ کو علم ہے آج حضرت نے خود فرمایا کہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور تیہ ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو یک جا کیا جائے گا مولانا نے مجھے ہمیں ابھی بتایا کہ انہوں نے چھوٹی جماعتوں سے بھی رافتہ کیا ہے آج ہمیں انہوں نے بتایا تو بلکل بڑے شوق سے اور پھر یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو تیہ کیا ہے کہ یہ مشابرت کو ہم آگے بڑھائیں گے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اے پی سی ہوگی اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گی اور اس میں پر فیصلے ہوں گے میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دو سالے حکومت میں قضلے کر لیے کتنا اور اپوزشن حکومت کو بزنے گی کل آپ نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا کیا اس وائٹ پیپر کو بنیاد بنا کریں آگے چلیں گے یا وہ عدم اعتماد کی تحریک یا اس کے علاوہ کل دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھی ہمارے ساتھیوں نے کی تھی میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا صرف ایک بات کرنے چاہتا ہوں کیا چینی سکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا کیا یہ گندم کا بہران ہمارے زمانے میں ہوا کیا دوائیوں کا بہران ہمارے زمانے ہوا آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کر رہی ہیں کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں جب پوری دنیا میں وہ زمین پہ آگ رہی ہیں اور پاکستان میں وہ آسمان پہ چلی گئیں کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا کیا جو معیشت جس کی نمو پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ آگئی تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ آری پانچ پانچ آری اچھے آج منفی صفر چار پہ چلی گئی یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں اور پھر وہ بیس بیس گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریف ہی کی قیادت میں ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے سست بہترین ایفیشنٹ اور موسٹ پرائس افیکٹف وہ لگا کر چلا دیئے اور انتخابات سے پہلے لوڈ سیڈنگ ختم کی گئی آج دوبارہ لوڈ سیڈنگ ہے تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائیں ہیں اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لائم اللہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس سال ہم نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا تو نا اہلی اور نالائکی کے بنیاد پر ہم نے عمران خان کو امین افتیار قرار دیا ہے مولانا نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے اپیسی میں کرو اپیسی